ہلو فرینڈس آیوہ کے ٹپس ڈی ایم اس میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے رو مالیا فو ٹیپلٹ کے بارے میں دوستو کہ رو مالیا فو ٹیپلٹ کا ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں کس کس کنڈیسن میں ہم اس کا استعمال کریں گے دوستو اور اس کے کیا کیا بینیفٹ ہوتے ہیں اس کے کیا کیا سائیڈ فکٹ ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پوری جیان کر دیوں گا دوستو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کی رومالیا فور TABLET کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ رومétائٹ ارثریائٹس کی روپ میں کیا جائے سکتا ہے یا آسٹیو آرثریائٹس کو روپ میں استعمال کیا جائے زیادہ ہے اور جن لوگوں کو گڈیا کی پرولمس ہوتے ہیں گاؤٹ کی پرولمس ہوتے ہوتے ہیں تو ایسی co condition میں بھی ہم اس کا رومالیا فور TABLET کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور جن لوگوں کو ہڈیو میں پین ہوتا ہے ہیڈیو میں کافی درد سا محسوس ہوتا ہے کافی کچاپ سا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی کیا ہوتا ہے کہ رومالیا فوڈ ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ رومالیا فوڈ ٹیبلیٹ کا جو گرسیس پر استعمال کیا جاتا ہے وہ سروائیکل پین کیلئے ہوتا ہے یا جن لوگوں کو گاؤڈ کی پرابلنس ہوتی ہے سپونڈ لیسس کی پرابلنس ہوتی ہے یا آرثرائٹس کی پرابلنس ہے یا پھر جیسے کی میں نے آپ کو بتایا جاتا آسٹیو آرثرائٹس کی وہ پرابلنس ہے تو ایسی کنڈیشن میں رومالیا فوڈ ٹیبلیٹ کا بہت اچھا کام ہوتا ہے دوستو لیکن کہ رومالیا فوڈ ٹیبلیٹ کا استعمال ویسے سٹور پر ایک پین کلر ٹیبلیٹ ہے اور 100% آئر ویدی کا اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ رومالیا فوڈ ٹیبلیٹ کے سائیڈ افیکٹ ابھی تک تو اس میں کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو نہیں آیا ہے لیکن دوستو اگر آپ کسی ڈاکٹر کی سلا سے اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو لگا یعنی کہ کوئی اس کا آپ کو دوست پر باپ دکھائی دیتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ جرور کریں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس رومالیا فوڈ ٹیبلیٹ کو جو بنائے گیا ہے وہ گوگل اور سلکی سامگری سے مل کر اس کو تیار گیا گیا ہے جو کہ بہت ہی ایمپورٹنٹ سامگری ہوتی ہے دوستو اور اس کا کوئی بھی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کافی سیف ٹیبلیٹ ہے لیکن ہاں کچھ کنڈیشن میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو دیکھیں دوستو اس ٹیبلیٹ کے استعمال جیسے جن لوگوں کا رکھ چاپ بہت زیادہ آئی ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو رومالیا فوڈ ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا جن لوگوں میں پرگرنسی کا گیشہ دہ ہے جو محلہ پرگرنٹ ہوتی ہیں تو ایسی محلہوں کو رومالیا فوڈ ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا پھر جن لوگوں کو ہارٹ کی سمجھے ہے اور لیڈی وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے چوتھرہ مل کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو کیڈنی کی پراؤنٹس ہیں کیڈنی سے لیلٹی کوئی بھی سمسیا ہے تو ایسی کنیشن میں بھی آپ رمالیا فوڈیس ٹیبنٹ کا استعمال نہیں کر سکتے اگر ہاں کرنا بھی چاہتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کی سلا سے اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی یوٹیوب سے لیلٹیب اگر آپ کا دوا کا استعمال کرتے ہیں تو بنا کسی ڈاکٹر کی ایڈوائز سے کوئی دوا کا استعمال نہ کریں کیونکہ ہر کسی کی باڈی کا ہر کسی دوا کا ایک الگ الگ ملو پریبادر ہوتا ہے کہ کونسی دوا کس کو سوٹ کرتی ہے کونسی دوا کسی کو سوٹ نہیں کرتی دوستو اسی حساب سے ہماری باڈی پر کونسی دوا ہے فیکٹبل ہے کونسی افیکٹبل نہیں ہے دوستو اسی لیے کسی ڈاکٹر کی سلا سے ہی آپ دوا کا استعمال کریں اور دوستو بات کرتے ہیں کہ ہمالیا کمپنی نے اس دوا کا جو پرائز رکھا ہے دوستو وہ دو سو اسی روپے ہیں یعنی کی اس پیکٹ کے اندر دو ملک سٹیپس آتی ہیں ایک سٹیپ میں یہ تیس ٹیبلیٹ ہوتی ہیں تیس دونے ہیچی سکسٹی ٹیبلیٹ ہے یہ ساٹھ ٹیبلیٹ ہے اور اس کا ہم استعمال جو کریں گے وہ بیڈی میں کریں گے سباہ ونٹیپس آمد کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں دوستو اور اس ٹیبلیٹ کے اندر دیکھیں اس تریقے کا یہ سٹیپ ہوگی اس میں ساٹھ سوٹیس ٹیبلیٹ ہے اور ایک باکس کے اندر اور ہوگا اسی ٹیپ کا ہے کہ اس میں ساٹھ گولیاں ہوتی ہیں اگر ویڈی کے سب سے لیں گے تو ایک ٹیبلیٹ سوہ ایک ٹیبلیٹ سام اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو بسیس طور پر جنہوں کو ارثریٹس کی پراؤٹ کی پراؤٹ کی پراؤنگ ہوتی ہے یا سپونڈولائٹس کی پراؤنگ ہے یا آپ کا سروائکل پیر ہوتا ہے ایسی کنڈیسن میں آپ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن استعمال کرنے سے پہلے آپ کسی ڈاکٹر کی سلا جو لیے ہیں دوستو تو آج کی ویڈیو میں نے صرف آپ کو بتایا تھا ہماری کمپنی کا جو رومالیا فور ڈیبلیٹ کے فائدے بتایا ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں دوستو وہ آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر اس کو لائک جیلو کر دیں اور شیئر کر دیں ویل آئیکن کے بٹن دمائیں جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پہنچتا رہے ہیں جہل جائے بھلا